ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ شروعات کریں چن کر علاقے میں نشانہ بنانے کی سازش تھی یہ کمیٹی کی ریپورٹ میں لکھا گیا جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ حیران کر دینے والا خلاصہ یہ اس سازش کا مقصد دنگا پھیلانا تھا اور سنیے کیا اس ریپورٹ میں لکھا گیا ہے ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ دنگوں میں علاقوں میں چن چن کر ہندووں کو نشانہ بنائے گیا ہندو علاقوں کو نشانہ بنائے گیا اور جن علاقوں میں دنگے کیے گئے صرف ہندووں کو ٹارگٹ کیا گیا دراصل بینگلورو دنگو پر یہ ریپورٹ سیٹیزن سپورٹ ڈیموکریسی نام کیے سنسطہ نے تیار کیے یہ افیشیل ریپورٹ ہے کرناٹک کے مکی منتری یہ دورپتہ کو سوپی گئی ہے گیارہ آگست کو بینگلورو میں دنگے ہوئے تھے پولیس نے بھی ایف آئی آر میں آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کو آروپی بنایا ایف آئی آر کے مطابق ہنسک بھیڑ کے پاس گھا تک ہتیار تھے اور تھانے پر دو سو سے تین سو لوگوں کی بھیڑ نے حملہ کیا تھا ہنسک بھیڑ نے پیٹرول بمکہ بھی استعمال کیا تھا ایف آئی آر سے صاف ہوا تھا کہ کیسے پوری ہنسا نہ صرف پری پلینڈ تھی بلکہ دنگا پھیلانا ہی ان کا مقصد تھا اور اس میں دو بڑی باتیں ہیں بہت دھیان سے سنیے گئے بہت بڑا خلاصہ بینگلورو دنگا نمبر ایک پورو نیوجت تھا پلینڈ تھا تو یہ جو کہا رہا تھا کہ نوین کی فیس بک پوست سے اچانک سے دنگا ہو گیا تھا وہیو تھیوری ختم ہو گئے یہ پورا پری پلینڈ سونیوجت دنگا تھا بینگلورو کا دنگا نمبر ایک نمبر دو جو دوسری بھائی ہمارا تھا جیپال زیرین نے سمجھ دا تھا جیپال اس وقت لائف جڑ چکے ہیں جیپال دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں ایک فیس بک پوست سے نوین کی اچانک سے دنگا اچانک نہیں یہ پری پلینڈ تھا پورا نیوجت سونیوجت دنگا نمبر ایک نمبر دو اس میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ ہندووں کو ڈھرانا مقصد تھا علاقے کی ڈیموگریفی بدلنا مقصد تھا ڈیموگریفی بدلنا مقصد تھا یہ ریپورٹ میں ہے جیپال جو بلکل دیکھئے جو کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے اس نے بڑے شراف طور پر کہا ہے کہ یہ جو دنگا تھا یہ پورا نیوجت تھا یعنی یہ اس طرح کا دنگا کیا جانا ہے یہ تیہ تھا اور یہ چیز کی جانکاری نہ صرف دنگا کرنے والے لوگوں کو تھی بلکہ وہاں کے ستانیہ لوگ جو اس علاقے کے لوگ تھے ان کو بھی معلوم تھا اور یہی کارن تھا کہ لوگ وہاں پر اس دنگوں میں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا ایک بات دوسری بات اس کا جو مقصد تھا اس کے مون روپ سے دو مقصد بتائے گئے ہیں پہلا مقصد یہ بتائے گیا ہے کہ دراصل اس علاقے کے اندر کی ڈیموگرافی کو چینج کر دینا اور یہی وجہ تھی کہ کچھ خاص چون چون کر کے ہندو خاص کر جو انفلینشویل لوگ ہیں جتو ہم رسوق دار لوگ کہتے ہیں ان پر حملہ کرنا ان کے گھروں کو نشانہ بنانا یہی وجہ تھی کہ جو اہمالے ہمہ کے اکھنڈا شرین واس مورتی ان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا نوین کے گھر کو نشانہ بنایا گیا اس کے بغل میں جو ایک دو ہندو پرواد ہے ان کے گھر کوئی شانہ بنائے گا مطلب جیپال 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 میری آپ سے پہلے بھی بات گئی تھی مجھے یہ خبر جتنے بھی لوگ مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا مطلب یہ یقین مانی ہے ایسی خبر ہے بھروسہ کرنا مشکل ہے مطلب فیس بک پوسٹ بہانہ تھا اور دنگا پھیلانا تھا یہ ایک بڑی بات دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنگے کا مقصد علاقے کی ڈیموگریفی بدلنا چاہ رہے تھے ہندووں کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ ہندو وہاں سے پلائن کر جائیں مسلم بہول ہو جائے اور ڈیموگریفی بدل جائے یہ دنگے کا مقصد تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ریپورٹ میں اس کا ذکر ہے جی بلکل اور دوسرے جو سب سے پڑائن کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایس طرح کا واتورن تیار کر دیا جائے جس کے چلتے لوگوں کی جو ہے سٹیٹ کے پرتی اوشوشنیتہ پیدا ہو یعنی وہ یہ جتانا چاہ رہے تھے موسیقی